اس کیبینٹ کی بیٹک میں کئی اہم فیصلے لیے گئے منطری ربندر چوبے اور محمد اکبر نے کیبینٹ کی بریفنگ کر انہیں جانکاری تھی انہوں نے بتایا ہے کہ پچاسی ٹرائیول بلوک میں چنہ کا وطرہ جاری دہے گا انہوں نے بتایا ہے کہ کلیکٹر کے مادہم سے ریت خدانوں کی نیلامی ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ شہید ویر نارائنڈ سنگھ کے تین اور ونشچوں کو بھی پینشن دیا جائے گا سرکار نے تیہ کیا ہے کہ پریوہن کرتاؤں اور ریت بیاباریوں کا ریجسٹریشن کیا جائے گا ساتھ ہی اس کی نکرانی کے لیے تیس اڑن دستے کا بھی گتھن کیا جائے گا اور ڈی ای ای ایپ فر فنڈ میں پہلے صرف انفرائیسٹرکشن میں ہی خرچ کیا جائے تھا اب منطری منڈل تیہ کیا ہے کہ خنان شیطر میں ہیتگرہی مولک یوجنائیں جیسے سواسکشہ نکتی جیسی مدھوں میں خرچ کی جائے گی ساتھ میں جیلو کی گتھن کو لے کر آج منطری منڈل کی سمیتی نے نیڑنے لیا جب اسٹھانی نکائے کو ریت کی رائیلٹی ویسے دوہزار تین سے اس کو واپ کیا گیا تھا لیکن اسٹھانی نکائے کو پرابت کرنے کا ادھکار دیا گیا تھا امونان یہ دیکھا گیا کہ کبھی دس کروڑ کبھی گیارہ کروڑ پورے پردیس میں اسٹھانی نکائے کو چاہے پنچائیس نکائے ہو چاہے شہری چھتر نگری چھتر کی نکائے ہو تیرہ چروڑ روپے سے ادھک کی رائیلٹی کبھی وصولی نہیں ہوئی تھی سرکار نے یہ نیڑنے لیا ہے کہ کلیکٹروں کے مادیم سے ان ریت خزانوں کو سی ام ڈی سی کے جو مادیم سے کلایا جائے گا اس کو کلیکٹر کے مادیم سے ہم اب اس کو نیلام کیا جائے گا